دلہ نوشیر و فروز کی تحصیل مورو کے بہت سے سکول بھینسوں کے باروں میں تبدیل ہو چکے ہیں سکول میں فرنیشر نہ ہونے کی وجہ سے بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز تیمور احاد سے حجیب ملکہ دیکھیں کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم کا نظام بہتر ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملک اور قوم ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے پر افسوس کی بات ہے اس وقت موجود ہے نورپور کے گاؤں ٹپال چانڈیوں میں جہاں پر جو اسکول کی بلڈنگ تک موجود نہیں ہے بچے جو کھلے آسمان تلے پڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے مرسا ہے کہ ٹیچر موجود ہے آئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ مزید ان کی کیا مشکلات ہیں اور ان کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے جی یہ اسکول بلے ٹپال چانڈیوں میں یہاں جو اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے دیکھیں بہت بچے ہیں زیادہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں ہمارا یہاں پر کوئی بھی سرد نہیں ہے سردی میں بچوں کھلے آسمان نیچے پڑھ رہے تھے ابھی گرمی آ رہی ہے اس کو بہت تکلیب آئے گی بہت گرمی ہوگی اسی اجازے جو بھی حکومت آئے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول لیٹ اپال کو بلڈنگ دی چاہے شکریہ بچے انورلمنٹ ایک سو پینتیس چھتیز انورلمنٹ ایلی اسی بچے آتے ہیں اسکول میں بلکل جسے کہ آپ نے استاد کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک سو سی بچے جو ہے وہ اسی اسکول میں زیر تعمیر ہے پر افسوس کی بات ہے یہاں پر جو ہے بلڈنگ تک موجود نہیں ہے بیٹنے تک کی سہولت موجود نہیں ہے وہ جو ہے کھلے آسمان تلے سردیاں تو انہوں نے گزار لی گرمیاں آنے کا جو ہے وقت ہو چکا ہے گرمیاں وہ کس طریقے سے گزاریں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو جو ہے بلڈنگ فرام کرے اور ان کو بیٹنے کی سہولت فرام کرے تاکہ جو ہے ملک کا مستقبل جو ہے وہ پروان چڑ سکے بچے جو ہے اچھی اور بہتر تعلیم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے